خدا باپ خدا بیٹے خدا حرم القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھولا جا رہا ہے جو ہمارے لئے نور حدایت اور زندگی ہے اس کے پڑھنے اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا بزرگ و برتر اپنے قلام پاپ کی قدرت سے اپنے پاپ روح کے زور سے راشاں ہماری آپس کی برادرانہ علفت و محبت سے ہمارے ظہر و باطن کو تازگی بحادی اور مضبوطی عطا فرمائے کتاب مقدس کے احترام میں آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے خاموشی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پوری توجہوں سے آپ تلاوتِ قلامِ پاپ سنیے یوحلیٰ کی انجیل سے اس کا پہلا باب ہے اس کی نمی آئیت سے اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہوا تو ضرور بائبل مقدس کو استعمال کریں بائبل کو استعمال کرنا اچھی عادت ہے اس طرح سے لکھا گیا ہے حقیقی نور جو ہارے ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں میں اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے ہیلویہ یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کی ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو آمین تشریفت کے اور بڑے دھیان سے بڑے خیان سے آرام سے خدا کا کلام سنیے میں بہت شکر نظار ہوں آپ سب کا کہ آپ خدا کے حضور میں آج شام اکٹے ہوئے اور میرے لیے ممکن ہوا کہ میں خدا کا پاک کلام آپ کے سامنے پیش کروں پادری بوئیس کامران کے لیے ان کی ساری انتظامیہ جو ان کے ساتھ چرچ کی خدمت کرتی ہے ہم دونوں بڑے شاتمان شکر گزار ہیں ان کی فراخ دلی کے لیے کہ انہوں نے سکارٹلینڈ میں ہی مجھے فون کر کے کہا کہ جتنی دیر آپ یہاں ٹھہریں گے آپ چرچ کی خدمت کریں خدا کا کلام سنا ہے سو اس فراخ دلی کے لیے تینکیو سو بہری مارچ ساری چرچ کے لیے ہم دونوں بڑے خوش ہیں آپ کے درمیان فیملی ایکموسفیر ہم انجوائے کر رہے ہیں خدا آپ کو برکت دے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آج شام کہ ہم نے جو بڑا سبجیکٹ شروع کیا واسک میسج سٹیڈی کریکٹرسٹک آف کھنگڈم لائف پہلے دن اس کی قس کا پہلی بات میں نے آپ کو کیا سکھائی تھی جس کو یاد وعہ دکھا سکتا ہے پہلی بات میں نے جو 45 منٹس آپ کی خدمت میں لگائے تھے سکھایا تھا خدا کی بادشاہی کی پہلی خصوصیت کیا ہے دیکھائیے آپ ہاں جی نئی پیدائش شاہ باز ویر تعلیہ بھی جا سکتے آپ سارے آسمان کی بادشاہی کی پہلی خصوصیت ہے نئی پیدائش کا تجربہ اور اس میں ہم نے کئی ایک باتوں پر غور کیا کہ مسیحت کے لیے یہ تجربہ ضروری نہیں اور کسی بھی چرچ کا مہمبر ہونے کے لیے تجربہ ضروری نہیں مذہبی زندگی میں داخل ہونے کے لیے تجربہ ضروری نہیں یہ خصوصیت ہے خدا اور اس کے بیٹے مسیح کی آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اور اس کا پہلا قدم پہلی کڑی پہلا دروازہ یہ ہے جس میں سے گزر کے آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو جب ہم بائبل میں خدا کی بادشاہی پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو کوئی پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے جی آسمان کی بادشاہی آج آپ کو بتائے گا ہاں دکھائیے اگہ دورت پیچھا چاہو میاں بھی میں کہتے ہیں بتائیے میننگ کیا ہے آسمان کی بادشاہی کی اس کی ڈیفنیشن کیا ہے میننگ کیا ہے دوائن کے انڈم دوائن کے انڈم اس کا مطلب ہے خدا کے آئین و قوانین کی عملداری خدا کی شہادت و اس کے فرمانوں کا تسلط خدا کے قلام کی حکمرانی سپریم کیا تھا انگلیش میں میں نے لکھا ہوا تو ہے اگر پیچھے نہ ہو جائے سپریم رول آف ڈیوائن لاؤ اور جو خدا کی بادشاہی کے اندر لوگ ہیں جن کو ہم مسیحی کہتے ہیں کرسٹن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جیزس مومنٹ یسو کے شاگرد یسو کے پیروکار خدا کے حکم کے نیچے زندگی گزارنے والے جیزس مومنٹ اندر در سپریم رول آف ڈیوائن لاؤ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے روح سے پیدا ہوتا ہے قلام حق کے تخم سے پیدا ہوتا ہے وہ روحانی شخص ہے آسمان کی بادشاہی بھی روحانی اس میں جو داخل ہوا ہے نہیں پیدائش پاہ کے وہ بھی روحانی انسان اور جو وہ زندگی گزار رہا ہے وہ بھی روحانی تینوں باتیں سپیرچول سپیرچول کینڈم سپیرچول میں سپیرچول لائف اور یہ پھر چلتا ہے خدا کی بادشاہی پھر اس کے بعد ایک اور بات سنگے کو بتائی جائی تھی کہ جب نئی پیدائش خدا کی فیملی میں ہو جاتی ہے کسی کی تو دوسری چیز ہوتی ہے اس کے کپڑوں کا مندبست ٹھیک نہیں ہے جب بچہ بھی فیترتی طور پر پیدا بھی نہیں ہوتا اس کے لئے کپڑوں کا مندبست کیا جاتا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوگی اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پینای جائیں گے کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جو آپ نے سنا تھا اچھے کپڑے پینای جاتے ہیں کتنی کسن کے کپڑے ہیں زیادہ نہیں میں پوچھتا صرف اتنا ہی سارا کچھ میں نے سکھایا تھا کہ جب نئی پیدائش ہو جائے اس کے بعد خدا ماں اپنے بچے کو اپنی بیٹی بیٹے کو اپنی طرف سے خوبصورت لباس پیناتا ہے اور وہ کئی قسم کے جوڑے تیار کر کے رکھتا ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے ہاں دکھائے ہاں نہیں کھاڑے ہو کے بتائیں اس طرح مزہ نہیں آتا ہے کوئی کپڑا ہے اور کوئی ایک کوئی اچھا اے میں لکھیا ہے نہیں میں سہید اے وعد بتا لیتا ہے ہاں جی کوئی اور پادی صاحب نے تو لکھا ہوا آپ کو یاد میں چل کو پوچھتا ہوں کہ میری خدمت کیا ہے جو کلام میں پیش کرتا ہوں کسی کے ذہن کسی کے دل کسی کے کتاب میں ہے یہ ہے دس قسم کے لباس جو خدا تیار کرتا ہے جو نئی پیدائش دائش پا جائے خدا کی فیملی میں اور اس کا ہے نجات کے کپڑے نمبر ون راس بازی کا خلط نمبر ٹو سیتائش کا خلط نمبر تری پھر نفیس پشاک نمبر فور پھر شادی کا رائل گارمت کتنا ہو گیا نمبر فائد اچھے سی اچھا لباس پھر نئی انسانیت کا لباس پھر جیزس یونی فارم مسیح کو پہلو پھر سفید وائیڈ گارمت اور آخری جو دسوہ ہے وہ ہے مہین چمکدار کتانی لباس گارمنٹ آف ڈا برائیڈ تو میں اس لیے یہ سناتا ہوں ایک بہت بہت مضمون آپ کے ساتھ نے شروع کیا ہے جو عام چرچز کو نصیب نہیں ہوا سواللہ پھتا نہیں کہ وہ خدا نے میرے دل میں یہ سٹرائک کیا کہ میں انڈو پاک لندہ چش میں یہ پیش کروں میں کرسچینٹی چرچینٹی ریلیجن پیش نہ کروں دنیا جو ہے ہماری بائیول کی جس میں انسان کو جینا ہے وہ پیش کروں خدا کی بادشاہ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب پیدائش فیملی میں نیچرلی کسی کی ہو اس کو لباس اس کو فوراً پڑایا جاتا ہے اور آگے ایک اور بات ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے نام سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کا نام کیا تجویز کیا گیا ہے نام کیا ہے تو آج اس پر غور کریں گے خدا کی فرزندیت یہ ہمارا نام یہ ہمارا شرف اس کے ساتھ ہماری پوزیشن ہمارا مقام ہمیں مل جاتا ہے کہ ہمیں نئی پیدائش ملی ہے ہمیں خدا نے دس قسم کے نئے لباس میں ملمس کیا ہے اور دنیا جانے فرشتے جانے کہ ہمارا نام یہ ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا ان کو خدا کے بیٹے ہونے کا شرف یا اختیار ایز مینی ایز ایز رسیب ڈیو ہی گیو دن پاور ہی گیو دنیا